اسلام علیکم کیا آپ بغیر اڑے دنیا کا سفر کرانے والی ائرلائن کے بارے میں جانتے ہیں یا پھر کیا آپ ایک ایسے پودے کے بارے میں جانتے ہیں جس کے پتے شہد سے بھی میٹھے ہوتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ ایسے حیران کر دینے والے انٹرسٹنگ فیکٹس کے بارے میں جاننے کے لیے اپنے دلوں کو تھام کر بیٹھیں میں ہوں حماد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالیٹی فیکٹس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے ایک زارش ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن سے نوٹفکیشن فور آل پر کلک کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بہ آسانی فوراں مل جائے تو چلتے ہیں آج کے دلچسٹ سفر کی طرف فیکٹ نمبر ون کیا آپ ایک ایسی جگہ کے بارے میں جانتے ہیں جہاں کسی زمانے میں پرندوں کا راج تھا لیکن اب وہاں سے پرندے غائب ہو چکے ہیں لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے آخر وہاں سے پرندے کیوں غائب ہوئے روس کے زیرے تسلط جزیرہ نما کرائمیا میں ایک کیمیائی حادثہ رونما ہوا جس کی بدولت اب وہاں سے پرندے غائب ہو چکے ہیں جس پر ماہرین حیران ہیں یہ پروسرار حادثہ کرائمیا کے چھوٹے سے قصبے میں پیش آیا کرائمین ٹائٹن پلانٹ سے گیس اور کیمیکل خارج ہوا کیمیائی مواد خارج ہونے کے بعد فضاء میں عجیب بو تھی جبکہ مکانات سڑکوں اور سواریوں پر زنگ نما مواد دیکھا گیا سب سے پہلے پرندے وہاں سے کوچھ کر گئے صرف قبوے ہی دکھائی دئیے اس کے بعد صورتحال مزید خراب ہو گئی اور لوگوں کو سانس لینے میں شدید مشکل ہونے لگی کرائمیا پر قابض روسی حکومت نے بار بار عوام کو یقین دلایا کہ کوئی خطرہ نہیں اور فضائی الودگی تباہ کن سطح سے آگے نہیں بڑی اس کے بعد کیمیای فیکٹری نے بھی اس طرح کا بیان دے دیا پھر اچانک لوگ خوف زدہ ہو کر شہر چھوڑنے لگے اس دوران بھی واقعی کی پریسراریت سے پردہ نہیں اٹھایا گیا ابتدائی ٹیسٹ کے بعد معلوم ہوا کہ فضاء میں سیلفر ڈائی آکسائٹ کی غیر معمولی مقدار ہے جو نظام تنفس کے لیے انتہائی خطرناک ہونے کے علاوہ سرطان کی وجہ بھی بنتی ہے اب تک کداروں نے اس پر کچھ نہیں کہا بس یہ بتایا جا رہا ہے کہ تھوڑا کیمیکل لیک ہو کر فضاء میں شامل ہوا البتہ اتنے بڑے شہر سے تقریباً تمام پرندوں کا کوچھ کر جانا کسی علمیہ سے کم نہیں جس پر عالمی ماحولیات دانوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے فیکٹ نمبر ٹو کیا آپ اشاروں کی زبان میں خطاب کرنے والی خاتون وزیر کو جانتے ہیں؟ نہیں نا دوستو برطانیہ کی پہلی خاتون وزیر جس نے پارلیمنٹ میں اشاروں کی زبان میں خطاب کیا راکی نے پارلیمنٹ کے روب روب منقد ہونے والی ماذوری سربراہی کانفرنس کے حوالے سے اشاروں کی زبان میں خطاب کیا پارلیمنٹ کے سامنے خاتون وزیر گویائی سے محروم افراد کی جانب سے اپنی صلاحیت کا مکمل استعمال نہ کرنے کے حوالے سے تفصیلات بتائیں اس خاتون وزیر نے خطاب کے دوران کہا کہ یہ کانفرنس عالمی سطح پر ان افراد اور اداروں کی معاونت کرے گی جو معذور افراد کے لیے کام کر رہے ہیں خاتون کا مزید کہنا تھا کہ مجھے فخر ہے کہ میں نے ایسی چیز پر اپنی توجہ مرکوز کی جو طویل عرصے سے نظر انداز ہو رہی تھی فیکٹ نمبر چھری یہ فیکٹ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے اگزارش ہے وہ ہمارے چینل ریالیٹی فیکٹس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تو میں آپ کو بتانے والا تھا کیا آپ نے کبھی سڑکوں پر سرخ رنگ کا استعمال دیکھا اگر کبھی دیکھا تو کیا آپ جانتے ہیں اس رنگ کو یوں استعمال کرنے کا مقصد کیا ہے اگر آپ بھی ڈرائیور ہیں گاڑی چلانا چاہتے ہیں تو اس کو جاننا بھی آپ کے لیے ضروری ہے سن 2017 میں رفتار کی مقررہ حد تبدیل کرنے کے لیے سڑکوں پر سرخ رنگوں کا استعمال کر دیا گیا بوکدرہ انٹرچینج کے نزدیک شائرہ عود مسا پر سرخ رنگ کیا جا چکا ہے جہاں رفتار کی حد سو کلومیٹر فی گھنٹہ سے کم کر کے اسی کلومیٹر فی گھنٹہ کر دی گئی کہا جا رہا ہے یہ تجربہ دبائی کی دوسری شہرہوں پر بھی کیا جائے گا تاکہ گاڑی چلانے والوں کو رفتار کی حد سے تجاوز کرنے سے روکا جا سکے یہ اگرام سڑکوں کا استعمال کرنے والوں کی سلامتی کے واسطے کیا جاتا ہے تاکہ وہ ٹریفک اصولوں کی خلاف وردی اور ٹریفک حادثات سے محفوظ رہیں اس سلسلے میں شہرہوں پر گاڑیوں کی لائنز پر سرخ رنگ کرنے کے بعد ان پر رفتار کی حد بھی لکھ دی گئی اس کے علاوہ انتباہی بورڈز کی تعداد میں بھی اضافہ کیا گیا فیکٹ نمبر فور جاپانیوں کے رسم و رواج خاصے دلچسپ و عجیب ہیں ان کے کلچر کی کچھ باتیں تو دنیا کے لیے مومے کی حصیت رکھتی ہیں گھر کے اندر جوتے نہ پہننا بھی ایک ایسی ہی بات ہے جسے دنیا آج تک حیرت سے دیکھتی ہے لیکن اب سائشدانوں نے اسے انسانی صحت کے لیے مفید قرار دے دیا ہے جاپانی لوگ باہر سے آتے ہیں تو اپنے جوتے گھر کے اندرونی حصے سے باہر ہی رکھتے ہیں گھر کے اندر یا تو ننگے پاؤں چلتے پھرتے ہیں یا ایسے جوتے استعمال کرتے ہیں جو ہمیشہ گھر کے اندر ہی رہتے ہیں سائشدانوں کا کہنا ہے کہ جاپانیوں کی یہ عادت محض روایت کا حصہ نہیں بلکہ اپنے بیبنات طبعی فوائد کی حامل بھی ہے کیونکہ باہر استعمال ہونے والے جوتوں کو گھر کے اندر استعمال کرنا ترہ ترہ کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے ایک تحقیق سے یہ بات پتا چلی کہ جب ہم باہر سے گھر کے اندر آتے ہیں تو ہمارے جوتوں کے تلموں پر تقریباً چار لاکھ اکیس ہزار مختلف اقسام کے بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں یہ بیکٹیریا تقریباً چھانوے فیصد جوتوں کے تلموں پر پائے گئے ان میں ایسے بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں جو پشاب کی نالی کا انفیکشن اور سانس کا انفیکشن پیدا کرتے ہیں اس کے علاوہ ایسے بیکٹیریا بھی پائے گئے جو نظام انہزام کی بیماریاں پیدا کرتے ہیں ماہرین کے مطابق یہ بیکٹیریا سڑکوں پر ریسٹورنٹ میں فٹ پات پر باغیچوں میں غز ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اور ہمارے جوتوں کے ساتھ گھر میں بھی آ جاتے ہیں اس مسئلے کا ایک حل تو یہ ہے کہ آپ اپنے جوتوں کو گھر میں داخل ہونے سے پہلے سینٹائزر کے ساتھ دھویں اگر نہیں ویسے ہی اندر لے آئیں تو پھر فرش کو بھی اس طرح دھویں لیکن یہ ایک مشکل کام ہے لہٰذا اس کا آسان حل یہ ہے باہر استعمال ہونے والے جوتے گھر کے اندرونی حصے میں نہ لائیں گھر کے اندر آپ جاپانیوں کی طرح ننگے پاؤں چل پھر سکتے ہیں یا ایسے جوتے استعمال کر سکتے ہیں جو صرف گھر میں ہی استعمال ہوں اور کبھی بھی باہر نہ لے جائے جائیں فیکٹ نمبر فائیو کیا آپ جانتے ہیں کہ جاپان میں ایک ایسی ائرلائن ہے جو کہ بغیر اڑے دنیا کے شہروں کے سفر کراتی ہے ہینا ہیران کن بات اس جہاز میں مسافر بورڈنگ پاس بھی لیتے ہیں سیٹ بیلٹ بھی بانتے ہیں مگر یہ پرواز نہیں کرتا فرس فلائٹ نامی ائرلائن نے پہلی بار 360 ڈگری ورچول ریالیٹی پر فرانس کے روشنیوں کے شہر پیرس کا دورہ کرایا مسافروں کا کہنا ہے کہ پیرس کا حقیقی سفر مہنگا بھی اور اس میں وقت بھی زیادہ صرف ہوتا ہے ورچول ریالیٹی پر پیرس گومنے والے مسافروں کا کہنا تھا اگلی دفعہ وہ روم کا دورہ کرنا چاہیں گے یورپ کے حسین چہر پیرس کا دورہ اس ائرلائن کے ذریعے صرف 62 ڈالر میں کیا گیا کمپنی کا کہنا ہے جب سے اس نے ورچول ریالیٹی کی ائرلائن کا 2016 میں آغاز کیا اس کے بعد سے اس کی پروازیں کسی دن خالی نہیں ہوتی ٹوکیو میں واقع یہ پرواز ہوای نیو یارک پیرس روم کا ورچول ٹور کراتی ہے فیکٹ نمبر سکس کیا آپ نے کبھی مو پہ کالک لگانے والے تہوار کے بارے میں آج سے پہلے سنا چین کے ایک قصبے میں مو پہ کالک لگانے کا فیسٹیول منایا گیا شرکاں نے چاولوں کی راک بنا کر ایک دوسرے کے چہروں پر لگائی یہ فیسٹیول ہر سال منایا جاتا ہے جس میں پورے علاقے کے لوگ ایک بڑے گراؤنڈ میں جمع ہوتے ہیں اس فیسٹیول میں مختلف شوز کا بھی نقاد کیا جاتا ہے جن میں روایتی رقص اور مختلف مقابلے بھی شامل ہیں واضح رہے کہ چین کے یہ نسل کے افراد میں چاولوں کی راک کو چہرے پر لگانا خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے کیا آپ ایک ایسے انوکھے پودے کے بارے میں جانتے ہیں جس کے پتے چینی سے بھی زیادہ میٹھے ہیں اس پودے کا نام سٹیویا ہے سٹیویا اپنے میٹھے پتوں کی وجہ سے دنیا بھر میں شہرت رکھتا ہے اس کے پتے چینی سے دس تا پندرہ فیصد زیادہ میٹھے ہیں جبکہ اس کا ارک چینی سے دو سو سے تین سو گنا زیادہ میٹھا ہے طبی ماہرین کے مطابق سٹیویا میں نشاستہ اور ہرارے نہ ہونے کے برابر ہیں جس کے باعث یہ شوگر کے مرز میں مبتلاہ افراد کے لیے انتہائی مفید ہے یہ خون میں شوگر کی مقدار کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے ماہرین کے مطابق سٹیویا جراسیم کشپودہ ہے جسے بہت سی عدویات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا سفر نئی ویڈیو آنے تک اجازت دیں اللہ حافظ